ہائی گائز آج ہم لوگ چکن چلی ریسیپی دیکھنے والے ہیں ایک ویور کے ڈیزائر پر خواہیز پر یہ ریسیپی بنائی جارہی ہے اور یہ پروسس آپ لوگوں کو پورا دکھایا جارہا ہے تاکہ آپ لوگ بھی انجوائے کریں اور چلی چکن چلی کیسے بناتے ہیں دیکھ لیں اسے آپ بنا کے ایک بار اس طرح کی ریسیپی کے ساتھ ضرور ٹرائے کریں کیونکہ آپ جب اسے بنائیں گے اور کھائیں گے تو ایک بار جرور یاد کریں گے کہ آپ نے کہاں سے یہ ریسیپی سکھا ہے پہلے آپ نے اپنے اونین کو کٹ کر لیا کیپسی کو کٹ کر کے سائٹ رکھ لیا یہ آپ کا ٹومیٹو ساوس ہے یہ گرین چیلی ساوس ہے اور یہ سوا سوس ہے اور یہ آپ کا جو ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے پیسے کر لیں گے جو میں نے اس کو آپ کو پیسے کر کے بھی بتایا ہے وہ آپ دیکھ لیں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کے بعد آپ اپنے ٹیسٹ کے اقورڈنگ اگر آپ کو ایک پسند ہے تو اس میں ایک ایک ایٹ کریں گے ادھر وائز نئی بھی کر سکتے ہیں ایک ایٹ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ تھوڑے سٹکی ہوگی اور اس کے ساتھ آپ آر روڈ پورڈر اسے جس کون فورڈ پورڈر بھی کہتے ہیں جو روف سائیڈ میں آتا ہے اسے آپ یوز کر سکتے ہیں پھر آپ سبی کو ملائیں گے اور اس مرینیٹ کر لیں گے اور مرینیٹ کر کے تھوڑے دیر چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا تیز پورا انہانس ہو جائے تو میں نے کون فلور کو ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہے سب کو مکس کر رہے اس کے بعد تھوڑی تھوڑی سوس اس میں اٹ کریں گے ہم لوگ ایک پہل لے لیتی ہیں اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا مطلب ڈھیر ایمانٹ مطلب زیادہ ایمانٹ میں اگر آپ کھانا چاہتے ہیں اس پائسی چیپ کا تو اس کے اکورڈنگ آپ ڈال سکتے ہیں اور ادھر وائز اب کام میں ڈالا جاتے تو کم بھی کر سکتے ہیں اپنے نسٹی کا بھی ڈیوز کر سکتے پر مجھے تو بہت سا دیر سارے گول میں کھانا ہے اس لئے اٹھر سا اس کو تھوڑا ہیٹ ڈیوز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم لوگ فرائی کریں گے ڈیوز کر سکتے ہیں مرینیٹ ہو گیا ہے اب اسے ہمیں آل میں ڈالنا اور ڈیف فرائی کرنا ہے ڈیوز کر سکتے ہیں 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 پر آپ اس طرح سے ایک بار بنا کے ضرور ٹرائے کریں دیکھیں اونین کو ڈالا ہے براون ہونے کے لئے یہ اونین براون ہو رہا ہے اس کو ہم کیاپسک کا میٹ کریں گے اور جب یہ براون ہو جائے اچھا تھے تو اس میں ہم اس کو ہم سٹیر کریں گے تو چلائیں گے اور اس طرح سے بھی چلائیں اور اس کو چلائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ سالٹ ٹل کے پھر اسے ریڈی کرتے ہیں تو چلائیں اس سے ڈالتے ہیں پہلے اس کو ہونے دیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ ڈال کی سالس تک کریں گے اور تیس کر کے بتائیں گے کٹنی یمیں یہ سے بھی سب کالا نمک دے کے کھایں بلک سال کتنی چیک کرسکر سوکے دیکھیں کتنی فلک سو پی ہوئی ہے اس کیا ساپて اسی بی ٹرائے کریں گے تو ایک بار ٹرائے کریں گے اور بار بار ہو نکھو کیا ریسی پی تھی چلی سوٹے میں آئے ہیں پسٹے میں باہرمائی کمس کمیر ہے کمیرے باسٹے میں گیا ہے چیلی سوٹے میں سے باہرمائی کمیرے اور ہمارا سوٹے میں جب کمیرے تھوڑا سٹے لیں گے پسٹے چلی سوٹے میں سے پسٹے اس طرح سین ہل سکے ٹیسٹ آیا ہے اب اس ٹائم میں سالٹ ایٹ کر دے تو اس میں پورا اچھا سے ابزورب ہو جائے گا سالٹ اس کا ٹیسٹ اور اچھا سنہیں ہی سوڑا جب یہ پورا اچھے سے پک جائے گا تو اس میں ٹھیکن ڈالیں گے اور پھر فائنل ہم لوگوں کا ٹھیکن چھلی ریڈی ہو جائے گا اور آپ کھائیں بنائیں اور ہمارے صور پرسپس خود کی شیئر کریں اور باتائیں کہ آپ نے بنا کر کیسا فیل کر کیسا لگا بنانے کے بعد اور یہ دیکھیں ہمارا فائنل ٹھیکن چھلی تیار ہو گیا ہے ایسے نکال کر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنا ٹیسٹی اور کتنا اچھا ہے اور اگر آپ اپنے اکورڈنگ اس کو رسٹ رکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ اس کی کنٹسنٹی دیکھ سکتے آپ کتنا کتنا اچھی ہے آپ اسے پراتھا کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں جیسے چاہیں ویسے کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ یا سیمپل پلین بریڈ روٹی کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں تو کھائیں بنائیں کھائیں اور سب کو کھلائیں اور اپنی سہولیت کے ساتھ سے آپ اس میں کم بیس ہر کچھ کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ ضرور سیئر کریں کومنٹ کریں اس طرح کے اور آپ کو ریسی پی دیکھیں ٹھینکس و واشنگ دیس ویڈیو پھر ملتی ہوں نیکس اپلیٹ کے ساتھ بی بائی